موسیقی دورو شہبات میں ہو رہی ہے دورو شہبات کی سرزمین پہ ہو رہی ہے اس دورو شہبات کی تاؤنحار سامن ایک مسیح دینا چاہتے ہیں سارے سارے لوگ یہاں پہ کہ میں گزارش کروں گا دورو شہبات کی کار Institute کے نوجوانوں سے دورو شہبات کے بزرگوں سے ماں سے بہنوں سے کہ دورو شہبات کی عوام نکل کے سارا عوام نکل کے ہمیں مضبوط کریں ہمارا حق مضبوط کریں اور ایک بار ہمیں موقع دے دورو شہبات کی خدمت کرنے کے لیے جس کا ابھی تک تو ہم محدود تھے اپنے بلاک پہ کس کارا شرکسی کے تین بلاک ہیں بلاک میری ناگ بلاک ہیلر شاہباد اور بلاک شاہباد حکومے میں جائیں گے وہاں کے نوجوانوں سے ملیں گے وہاں کے بزرگوں سے ملیں گے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے ملیں گے ان کے مسئلے مسائل ہار کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ان کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے وہ سب کو پتا ہے اب اپنے زبان سے تاریخ میں کرنے اچھی بات نہیں ہے میں نے پیوٹی پرسٹ اپنے یوز کو دیا ہے سپورٹرز ایکٹیوٹیز میں یہ باقی چیزوں میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلا ہوں تو وہی میں کمیٹ مروادہ دیتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے دوہزار پوٹیس یا بیس میں بھی الیکشن یہ جو بائیس میں بھی الیکشن ہونے والے نہیں ہونے والے ابھی آپ کو پیر شاہباد ڈی ڈی سی نمبر ہے یہ ایم ایلے ہے ایم ایلے کے پاور پیر شاہباد کے پاس ہے یہ صحیح بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پرجمت کیا تھا ڈی ڈی سی الیکشن کو بیسے ابھی گراؤنڈ پہ نہیں ہے کیونکہ بیجے پی کے ڈی ڈی سی یہاں بنے ہی نہیں اگر ان کے ڈی ڈی سی یہاں پہ ہوتے ہیں نا آپ کو لگتا کہ یہ ڈی ڈی سی کا پاور کیا ہے اور پیر شاہباد کو پتا ہے میں مجھے پاور کس طریقے سے چلانے ہے کہاں پہ میرا کیا پاور ہے کیسے مجھے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے مجھے سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے بائیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایک بہت شارٹ نوٹس کے اوپر آپ یہاں پہ آئے اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر میں اب سرگرمیاں جاری ہو چکی ہیں تو اس کے لیے آج ہم نے پہلی میٹنگ دورو شاہباد میں کی ہے نہ کہ بلاک ویری ناگ میں بلاک ویری ناگ میں ہم اکثر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھکے کرتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ ہم نے آج دورو شاہباد کی سرزمین پہ قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے معدیم سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ بلاک ویری ناگ کے ہی میرے ورکر عودے دار نہیں تھے بلکہ دورو شاہباد کے زیزت شہری جیسے آپ میرے آس پاس میں دیکھو گے تو سارے دورو شاہباد کے لوگ یہاں پہ موجود تھے آج ہم نے یہاں سے آگاز کیا ہے سب سے پہلے بات تھی کہ آج تک ہم انڈیپنڈنٹ تھے اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھو گے دو چار دنوں کے اندر کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں لیکن پیر شاہباز نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی اسی وعدے کے اوپر ہے کہ پیر شاہباز اپنی طرف سے کسی پارٹی کو چوز نہیں کرے گا جو میرا عوام جو میرے نوجوان جو میرے بزرگ جو میری ماں بہنیں حکم کریں گی مجھے کہ شاہباز آپ کو اس پارٹی کے ساتھ جانا ہے پیر شاہباز اس پارٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے اب اسی لیے آج کے ہم نے میٹنگ بلائی تھی یہ ہم نے بیٹھی کی تھی آپ نے دیکھا دو سو پانچ سو ورکر میرے یہاں پہ موجود تھے تو چرچہ ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں ہم کسی نہ کسی پارٹی کا دامن تھامیں گے اور آگے جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے نہ کہ بلاک ویری ناگ میں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں دورو شاہباز کی نمائنگی آگے والے بڑے بڑے فورموں میں کریں گے اور یہاں کا جو یوت ہے نوجوان یوت جو ہے ہر ایک پولٹیکل پارٹی نے ان کو اگنور کیا ہے بیک فٹ پہ لائیا ہے ووٹ لینے کے بعد یہاں کے نوجوان کی بات نہیں سنے گی ہے لیکن پیر شاہباز نوجوان کی بات کو لے کے یہی نہیں پیر شاہباز نوجوان کی بات کو لے کے ہندوستان کے بڑے سے بڑے ایوان میں لے کے پہنچے گا کریں گے یا نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک تاسک دیا تھا اور اس میں انہوں نے بہت بڑے جوٹ بولے سنٹر نے کہ آپ ڈی ڈی سی ممبر کو بناو اپنا ڈی ڈی سی ممبر آپ کا ایمیلے رہے گا اس کو پروٹوکال ایمیلے کا رہے گا فنڈنگ اس کے پاس سات کروڑ پانچ کروڑ رہے گی اور لوگوں نے اس میں بڑھ چر کے حصہ لیا اور اچھے سے اچھے نمائندوں کو بیجا جب بیجا نہ ایمیلے کا پروٹوکال رہا نہ وہ فنڈنگ رہی نہ کسی بڑے سے بڑے افسر کا ریسپانڈ رہا میں کھل ام کھلا کہتا ہوں کہ اگر ہم سیکٹیٹ کے اندر جاتے ہیں ایز ای ڈی ڈی سی ممبر لوگوں کے ریپرنزنٹیٹیو لوگوں کے نمائندے وہاں سیکٹیٹ کے اندر جا کے ہمیں گیٹ کے اوپر ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے ہم اپنا کارڈ بھی شو کرتے ہیں اور کارڈ شو کرنے کے بعد بھی ہمیں جو بڑے عدی کاری ہیں بیروکیٹرز ہیں وہاں پہ الو نہیں کرتے ہیں یہ انہوں نے کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک کھلوار کیا ایک مزاق کیا تو آنے والے انتخابات میں کہ پیر شہباز کا فیصلہ نہیں ہے میرے نوجوانوں کا بزرگوں کا یہ جو میرے ساتھ پورا ٹیم کھڑا ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا ان کا حکم میرے سر آنکھوں پہ جو یہ حکم کریں گے شہباز پھر وہی پارٹی لانچ کرے گا اور آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں آپ